وکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن پینشن اصلاحات کے لیے کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا زیر بیس آیا کس چیز کی منظوری دی گئی اور دوسری خبر ہم آپ سے جسس کر رہے گے کہ وفاقی حکومت نے برطم کے لیے سکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں جو ملازمین کے حوالے سے ہیں نئی برطم کے حوالے سے ہیں اور دوسری بڑی خبر جو ہے وہ پینشن کے حوالے سے ہے کہ حکومت پینشن کے حوالے سے کیا بڑا قدم کل اٹھا لیا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے پڑھوں اور ان دونوں خبروں کو ڈسکس کروں آپ سے اس طرح ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو رکریس کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانے پارا آج کا موضوع ہے کہ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اور اسی جلاس میں پینشن اصلاحات کے لیے کونسپٹ کلیرنس پیپر کی منظوری دے دی گئی ہے حکومت نے پینشن ریفانز پروجیکٹ کے لیے کونسپٹ کلیرنس پیپر کی منظوری دے دی ہے اس پروجیکٹ پر سات کروٹ پچاس لاکھ ڈالر ورنڈ بینک کی جانب سے بطور کرزہ حاصل کیا جائے گا اور اس عمل پر اس پر عمل درامت کرنے کے لیے یہ کرزہ لیا جائے گا پینشن بل میں غیر معمولی اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے شراغتی پینشن سسٹم مطارق کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس حلصہ میں سابق بیوروکریٹ عبدالواحد غالباً عبدالواجد رانہ ہے کی سربراہی میں پی اینڈ پینشن کمیشن آئندہ مالی سال کے دوران اپنی حتمی ریپورٹ پیش کرنے گا وزارت خزانہ نے کونسپٹ کلیرنس پیپر پالنگ کمیشن کی سنٹرل ڈیویلمنٹ ورکنگ پارٹی کو پیش کرتے ہوئے ورڈ بینک سے ساڑھے ساتھ کروڑ ڈالر کرزے کی استعداد کی ہے تو یوں آپ کے علم میں یہ بات آگئی کہ کل وفاقی کابینہ کے جلاس میں پینشن اصلاحات کے لیے کونسپٹ کلیرنس پیپر کی تیاری جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے اب آتے ہیں دوسری خبر پہ اور دوسری خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جو ہے برتیوں کے لیے سکریننگ ٹیسٹ کو لازم اقرار دینے کا فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں برتی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے سکریننگ ٹیسٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم کے مومن خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب کی زیر سدادم گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا جس میں گریڈ چھے سے پندرہ تک کے ملازمید کی بیرک پر برتی کے لیے سکریننگ ٹیسٹ کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا اجلاس میں چیئرمین ایچ ای سی اسٹیبلشمنٹ ڈویئن اور پیپرا کے افرانے بھی شرکت کی ہے یہ دو بڑی خبریں تھیں جو پینشن کے حوالے سے تھی اور دوسرا برتیوں کے عمل کے طرقہ کار پر جو تمدیلی کی جا رہی ہے یہ دو بہت اہم پرین ڈیورمنٹ کی جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں اب آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کس قدر معامل ہو سکتی ہیں پہلے خبر میں تو حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پینشن بل جو ہے یہ بم پینشن بم بنتا جا رہا ہے حکومت کے لیے اور یہ جو سرکاری ملازمین کی ترخواہوں کے بل ہے یہ آنے والے سال میں اس سے اضافہ کر جائے گا اور وہ اضافہ حکومت کے لیے کسی بھی طور پر جو ہے وہ کنٹرولیبل نہیں ہوگا اور حکومت اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی حکومت نے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی بجائے پینشن رولز میں تبدیلی کرنے کا فیصہ کیا ہے اور جس میں انہوں نے پینشن کانٹریبیوٹری پینشن سسٹم مطارف کروانے کا فیصہ کیا ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کریں گے ملازمین پالیسی مکمل آئے گی تو پھر اس پر بیعث کریں گے ابھی سردس یہی کہا جا رہا ہے کہ کانٹریبیوٹری سسٹم جو ہے وہ پینشن کو لگ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کل وفاقی قبیہ سے منظوری بھی ہو گئی ہے کہ ایک کونسٹ پیپر کلیرنس ہے اس کی بازہ پر تو اپنے منظوری دے دی ہے جس کی ورلڈ بین سے سات فرو ڈالر کی ابداد حاصل کرنے کا خرض حاصل کرنے کا پیسرہ بھی کیا گیا ہے یہ بڑی اہم خبر تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقین ہے انفارمیٹیو ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکون کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو دیکھنے کا امید ہے